ٹھیک جزاک اللہ خیر نیکس لیکچر جو ہمارا آج کا ہے کلاس ٹو اٹس آباؤٹ فلوسفی آف اسلام یہ جو میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے جو میرا مینول کا پارٹ ہے پلیز رمیمبر کہ اس کے پیچھے کیا میری سوچ ہے اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی نون مسلم سے کسی بھی شخص سے پالا پڑے تو آپ اس کو بہت کمپریہنسیو وے میں بہت اچھے انداز میں آسن انداز میں ایفیشنٹ انداز میں دین اسلام کے بارے میں بتا سکیں یہ ہمارا ویژن ہے آپ کے بارے میں اور خود بھی آپ کو بہت کمپریہنسیو مینر میں دین اسلام کے بارے میں پتا لگے اس کا فلسفہ پتا لگے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں پتا لگے پریویس لیکچر کی طرف اگر ہم دیکھیں اچھا اسی لئے جو کورس کونٹینٹ ہے اس کو سمجھ لیں نمبر ون میننگ آف اسلام نمبر ٹو فلوسفی آف اسلام ہمیں اسلام پسند ہے ہم اسلام کو سبمیٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ پانچ منٹ میں آکر مجھے اسلام سمجھائیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم کہیں گے اسلام بہت زبردست مذہب ہے بہت زبردست دین ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے انفرمیشن سکیٹرڈ ہوگی تو میں چھاتا ہوں انفرمیشن جو ہے اسکیٹرڈ نہ ہو سیکونس کے ساتھ ہو کیونہ اسلام منہ اور یونیورس ایمپیکت افتہ دنہی و انے لیف بلیف ان اینجل اور جن مرکم میننگ اسلام اسلام اسلامی دیرائید from the root word اسلامہ which means سبمیشن ریکوارمنٹس آف سبمیشن ہم نے پڑھی تھی ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ڈگریز آف اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ریکوارمنٹس آف اسلام کے حوالے سے کچھ میں آپ سے باتیں کرتا ہوں جی میننگ آف اسلام اس میننگ ان میسیج کتنے لوگوں نے پرچے اس کی خرشید احمد صاحب کی صرف دو نے وہ پڑھیں ریڈنگ اسائنمنٹ ہے کیونکہ میں نے آپ سے آج دسکس کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے پیج ٹوینٹی ون سے تھرٹی ون تک میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی دی اگر آپ اس کو پڑھتے تو اس میں جو پہلا چپٹر ہے جو میں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا اس میں تین چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ اسلام میں آنے کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان تین چیزوں کے گھومتی ہے فیتھ ایکشن اور ریالائزیشن سب سے پہلے فیتھ ہے کہ آپ ایمان لے کر آتے ہو وہ فیتھ آپ کے دل میں پھیلتی ہے گروہ کرتی ہے اور پھر اس فیتھ کی بیسیز پہ یو ٹیک سم ایکشنز ان ایکشنز کا پرفارم کرنے کے لیے یو نیڈ رولز اینڈ ریگولیشنز اب فیتھ تو آگئی ایک بندے میں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اب کرنا کیا ہے تو پھر وہ ایک انکمپلیٹ پاتھ پہ ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک گائیڈ لائن نہیں ہوتی کہ اب کرنا کیا ہے اس گائیڈ لائن کے لیے شریعہ آئی ہے شریعہ لٹریلی میمز ای واتر ہول وہ اینیملز گیدر ڈیلی ٹو ڈرنک اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعہ کیا ہے اصل میں شریعہ اصل میں ارابک میں اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور جو ہیں جمع ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے اپنی پیاس بھجانے کے لیے تو شریعہ کس لیے ہے ہماری پیاس بھجانے کے لیے کونسی پیاس ہماری روح کی پیاس اور جو انسان کو میراج دیا ہے اللہ نے جو سٹیٹس دیا ہے یہ جو پیاس ہے نا ستاروں تک پہنچنے کی مارز میں آج کل بھیجنے یہ انسان کی پیاس ہے ایکسپلوریشن کی اور اس پیاس کو چیک کرنے کے لیے اور اس پیاس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مزید اس کو ڈیریکشن دینے کے لیے شریعہ ہے اوکے so this is a big meaning of شریعہ very deep meaning of شریعہ آپ اس سے سمجھیں اور the straight path as it is mentioned in the قرآن یہاں پہ شریعتن سے مراد ہے the straight path کہ believers or prophet اس straight path میں ہیں so یہ آپ schematic ذرا سمجھ لیں آپ کو اسلام کا پورا concept سمجھ آ جائے گا number one اسلام میں پہلا step ہے آنے کا submission submission جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی striving شروع ہوتی ہے اس کی کوشش شروع ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے chapter 29 verse 65 میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آنے کے لیے کیا کرے گا strive کرے گا تو ہم اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے کھول دیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ submission کے بعد بات ختم ہو گئی submission کے بعد بہت striving ہے ہر چیز میں striving ہے جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری نماز جو میں لطف نہیں آتا تو اس میں strive کرنا پڑے گا لطف لانے کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے strive کرنا پڑے گا تو یہ striving start ہو جاتی ہے اور یہ striving نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس کیا نہیں ہے ایمان نہیں ہے schematic کو سمجھ لیں یہ پوری schematic ہے اسلام میں آنے کے حوالے سے striving with the guiding light of ایمان ایمان is like the guiding light torch light ہے آپ اندھیرے میں ہے آپ نے اس اندھیرے میں چلنا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے تقوی کی کیا definition بتائی تھی کہ it is like کہ تم ایک جنگل سے گزرے وہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہیں وہ جھاڑیاں تمہارے کپڑوں کو پھاڑ کے رکھ دیں گی تو ان جھاڑیوں سے بچ بچ کے گزرنے کا نام کیا ہے تقویٰ دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنی ہے یہ جو خاردار جھاڑیاں یہ مشکلات ہیں یہ challenges ہیں اور اندھیرے ہیں دنیا میں اندھیرہ ہے the whole world is cursed accept three things کون کونسی ذکر of Allah knowledge اور third seekers seekers of knowledge ہو گئے ذکر of Allah ہو گیا اور تیسری کیا تھی تین چیزیں accept these three things everything is cursed scholars knowledge حاصل کرنے والے scholars چلتی پھرتی نعمت تو آپ نے strive کرنا ہے submit کرنے کے بعد ٹھیک ہے جو دین میں آگئے ہیں اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ جان چھوٹ گئی ہے بلکہ اب کوشش کا وقت آ گیا ہے اور وہ کوشش ایمان کی دولت سے ہوگی تو اپنے ایمان کو grow کریں کوئی یوتھ اگر یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے سے فلانا گناہ نہیں چھوٹ رہا تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنے کی وہ کوشش کتنی کر رہا ہے وہ اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کتنی کر رہا ہے اگر وہ وہی چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے اس کو ٹرگر ہوتا ہے یعنی کہ ایسی موویز دیکھ رہا ہے کہ ایک منٹ میں ٹرگر ہو جاتا ہے اگر وہ وہی چیزیں سن رہا ہے جس سے ٹرگر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور شکایت اینڈ میں یہ کر رہا ہے کہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا تو پھر وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے ایمان بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے کیا اس نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جو اسے ٹرگر کرتی ہیں تو سٹرائیونگ بہت ضروری ہے جتنا ایمان کی لائٹ تیز ہوتی جائے گی آپ کے لیے سٹرائیونگ آسان ہوتی جائے گی اور پھر انسان اس لیول پہ ریچ کر جاتا ہے جس کو کیا کہا ہے اخلاص اور یہ سٹرائیونگ کس لیے ہے توورڈز دا سسٹم توورڈز دا سٹرکچر توورڈز دا لاز اور اس پہ سٹرائیونگ کرنے کو کہتے ہیں عمل یہ اسلام ہے سورہ الاسر سبمٹ کرو ایمان لے کرو اور ایمان انکمپلیٹ ہے تو عمل بہت ضروری ہے دین اسلام میں آنے کے لیے یہ ہماری سکیمیٹک اب تھوڑی سی ہسٹری آف ریلیجن ڈسکرس کرتے ہیں کہ دین کب شروع ہوا اسلام کب آیا اور اسلام کس طرح سے ایوال ہوا ہے پہلے آپ کو کرونولوجیکل آرڈر پتا ہونا چاہیے انبیاء کا قرآن میں پچیس انبیاء کا ذکر ہوا ہے ٹوئنٹی فائیو باقی بڑے انبیاء بھیجیں لیکن جس طرح قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کا آرڈر یہ ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام جو تھے he was a prophet not a messenger آدم علیہ السلام پہ کوئی بک نہیں آئی تھی he was the first man on earth اس کے بعد عدریس علیہ السلام اس کے بعد نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام messenger بھی تھے prophet بھی تھے اور شریعہ لے کر آئے تھے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ سارے وہ انبیاء ہیں جو آپ کہہ لیں stone age یا جب ہماری جو human history تھی وہ ابھی تک بتوں کی پوجہ پہ نہیں پہنچی تھی اسلام was in their nature فطرت پہ تھے وہ لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے نو علیہ السلام سے پہلے sorry نو علیہ السلام سے پہلے نو علیہ السلام کے age میں کیا ہوا ہے بدھ پرستی شروعی ہے ٹھیک ہے جو idol worship کی ہمیں history ملتی ہے وہ نو علیہ السلام کی age سے ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل نکلی ہے دو بیٹے تھے نا ان کے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام تو بنی اسرائیل حضرت اسحاق جو کہ اسرائیل کہلاتے ہیں اور Arabs جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام سے اور یہ امام الناس ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یہ father of prophets ہیں لوت علیہ السلام انہی کے دور کے تھے اور فرشتے آئے تھے نا عذاب دینے بشارت دینے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسری قوم کو تباہ کرنے آئے تھے تو لوت علیہ السلام انہی کے دور کے تھے اور یہ پانچ ہزار سال پہلے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام یا غالباً پچیس سو دو ہزار کا بھی ذکر آتا ہے بہرحال اسماعیل علیہ السلام پھر اسحاق جی لینیج کے نہیں تھے لیکن انہی کے دور میں تھے انہی کے ٹائم کے تھے حضرت اللو یہ مجھے نہیں پتا اس کا نالج نہیں ہے بھتیجے تھے اچھا اسماعیل علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام ان سے حضرت یوسف علیہ السلام عیوب علیہ السلام شویب علیہ السلام شویب علیہ السلام کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا تھا they were the people of forest thick forest ان کے بارے میں آتا ہے نا garden اور forest کے علاقے سے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام very powerful messenger and prophet حارون علیہ السلام ذلکف دعود علیہ السلام بعد میں ہے موسیٰ کے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سیویر تھے اس کے بعد پھر بہت زلیل و خوار ہوئی بنی اسرائیل اس کے بعد جو ہے دعود اور سلمان علیہ السلام نے اروج دیا دوبارہ بنی اسرائیل کو جیروسلم کو اسٹیبلش کرنے والے سلمان علیہ السلام جیروسلم پیک پہ تھا سلمان علیہ السلام کے دور میں ٹھیک ہے الیاس علیہ السلام اليساء علیہ السلام یونس علیہ السلام بعد میں ہے کافی بعد میں ہے اور اس کے بعد زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے جو تعلق ہے یہیہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ایک بریف ہسٹری آف ریلیجن کہ اللہ نے یکے بعد دیگر مسینجرز کو بھیجا پروفٹس کو بھیجا بہت سے پروفٹس کو بھیجا بہت سے مسینجرز کو بھیجا لیکن قرآن میں ان پچیس کا ذکر ہے تو ان کا کرونولوجیکل آرڈر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسا مسینجر کس قوم کی طرف آیا اس نے کیا دعوت دی اپنی قوم کو اور کیا مسئلے مسائل تھے بنی اسرائیل کی ہسٹری بہت انٹریسٹنگ ہے اس کو آپ ذرا پڑھیں کہ ایجپٹ میں وہ کیوں چلے گئے وہ تو پیلسٹائن میں تھے پھر ایجپٹ سے وہ نکالے گئے دوبارہ وہ پیلسٹائن میں کیوں آئے اب دوبارہ وہ پیلسٹائن پہ حاوی ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو ہماری یہودی ہیں بنی اسرائیل کی قوم ہے نا تو انہیں یہی تب ہے کہ ہم یہاں سے نکالے گئے تھے یہ ہمارا لینڈ ہے اس لئے we have to regain this land یہ آپ کو ایزی لی مل جائے گی وکی پیڈیا پہ آج انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے فلوسفی ان بیسک کونسپٹ آف اسلام پہ ہے اچھا یہ جو میں آپ کو بتایا ہے نا فیتھ ایکشن ان ریالائزیشن ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں دین اسلام کیا ہے سب سے پہلے فیتھ یعنی کہ آپ کا ایمان دین ایکشن اس ایمان کی گائیڈ لائن سے اس کی لائٹ سے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز اٹھاتی ہے فوٹبال میچ لگاوا ہے لیکن آپ کو کوئی چیز اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو اور جا کے نماز پڑھ کے وہ آپ کا ایمان ہے جتنی وہ لائٹ سٹرونگ ہوگی اتنا آپ کو دکت کم ہوگی اس لئے اس پہ کام کریں اصل پہ جو چیز ہے کام کرنے والی وہ آپ کا ایمان ہے آپ کا قلب ہے کیونکہ ایمان قلب میں ریزائٹ کرتا ہے اس پہ کام کریں تو ہر چیز سیدھی ہو جائے گی ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوتی چلی آئے گی آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کے تھوٹس تبدیل ہو جائیں گے اور ریالائزیشن ریالائزیشن جو ہے یہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے لیول پہنچے ریالائز کر لے کہ یہی حق ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ریالائزیشن کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ابو دردہ رزتالان ہو صحابی رسول ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ ابو دردہ اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے اور ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے تو بھی شرک نہ کرنا اللہ کی توحید میں تو بھی کوئی خلل نہ آنے دینا یہاں تک کہ تمہیں برنڈ کر دیا جائے اور تمہارے ٹوٹے ٹوٹے ٹکرے کر دیا جائے یہ ہے ریالائزیشن جب انسان اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مار دیں یہ ریالائزیشن والی جو سٹیٹ ہے اس کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سٹرائف کرو آپس میں مقابلہ کرو اس طرف جانے کے لیے کیونکہ جو اس تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر انجوائے کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ سٹیٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ سٹیٹ نہیں ہے تو عمل ہی نہیں کرنا عمل تو کرنا ہے چاہے نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے نماز تو پڑھنی ہے کیونکہ اس کا جواب تو دینا ہوگا لیکن this is the pinnacle یہ ویژن دیا اللہ نے کہ یہاں پہ پہنچنا ہے تم نے اور یہ وہ جگہ ہے ریالائزیشن رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہے سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج ہے اوکے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکشن کے لیے رولز اور ریگولیشن ہیں اور وہ رولز اور ریگولیشن شریعہ کہلاتی ہے اب ہم آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں philosophy and basic concept of Islam اگر آپ سے کوئی گورا پوچھے یا آپ سے کوئی آپ کا دوست پوچھے کہ یار اسلام ہے کیا مجھے سمجھا دو اسلام کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے یہ کیا چاہتا ہے انسانوں سے تو آپ کیا جواب دیں گے quickly what is Islam آپ اسے کیا explain کریں گے کیا ہے اسلام کیا ہے religion of Allah way of life ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ کیا کہتا ہے ok purpose of creation دیکھیں ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے اس کلاس کا ایک فلسفہ ہے اس کلاس سے آپ کو کیا کیا ملے گا اس کیا ایک فلسفہ اس فلسفے کی بیسس میں یہ کلاس شروع کی گئی ہے تو دین کا بھی کوئی فلسفہ ہے نا دین کی بھی کوئی فلسفی ہے کہ دین آپ سے کیا چاہتا ہے اور دین کس طرح view کرتا ہے تمام چیزوں کو دین کا world view کیا ہے birds eye view کیا ہے life کے بارے میں انسانوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں اسلام کا کیا view ہے انشاءاللہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے سب سے پہلے basic most philosophy جو آپ نے بتانی ہے کسی کو کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ religion ہے کیا سب سے پہلے religion میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ creator ہے تم خود نہیں بنائے گئے تمہارا ایک creator ہے تمہارا ایک master ہے جو رب العالمین ہے تم لوگ free نہیں ہو تم لوگ ذمہ دار ہو تم لوگ answerable ہو اس کو یہ سب سے بنیادی فلسفہ ہے دین کا اس کے بغیر دین کولیپس ہے جو شخص یہ کہے کہ میں کسی creator پر belief نہیں کرتا تو وہ کولیپس ہو گیا اس کا سارا عقیدہ کولیپس ہو گیا تو یہ basic بنیادی چیز ہے the first primary concept of islam that develops the very foundation of its philosophy is the realization of the fact that we have a creator realization دل سے یہی تو وہ لوگ ہیں نا جو کامیاب ہیں جو اللہ کو دیکھا نہیں لیکن they realize there is a god اللہ سمتہ states in the Quran كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاهِيَاكُمْ سُمَّ يُمِيْتُكُمْ سُمَّ يُحِيكُمْ سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كَيْفَ تَقْفُرُونَ کس طرح تم disbelief کر سکتے ہو باللہی اللہ پہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا جبکہ تم دیکھتے ہو تم مرے ہوئے تھے فَاهِيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی سُمَّ يُمِيْتُكُمْ پھر مارے گا سُمَّ يُحِيكُمْ پھر زندہ کرے گا سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کیا آئے بھی وہاں سے ہو جا بھی وہاں پہ رہے ہو تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے کیا تم نے خود اپنے آپ کو create کیا Are you the creator of yourself یہ بھی اللہ نے پوچھا ہے قرآن میں یا تمہیں create کیا گیا answer کیا تم نے خود چوز کیا ہے مسلمان بنو گے یا کافر بنو گے یا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی چوائس ہے جب تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہے جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر چیز نے return بھی اللہ کی طرف سے ہونا ہے تو ایسی entity کو کیسے ignore کر سکتے ہیں اس سے بندے کی realization strong ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے absurd atheism is the most absurd theory in the whole world whole universe atheism جو ہے یہ کبھی بھی کسی دور میں اتنے اروج پہ نہیں آئی جتنا اس وقت اروج پہ ہے کیوں کیونکہ atheism basically is the philosophy of desires atheism خدا کا رد کیوں کرتی ہے کیونکہ خدا نے sanctions لگائے ہیں اور atheism جو ہے وہ خدا سے ایک چھٹکارہ چاہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے atheist کو اتنی lift نہیں کرائی قرآن میں اللہ تعالی نے atheist کو اتنا address نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے یہ ایک intellectual مسئلہ ہے ہی نہیں اس وقت کے بھی لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ تھا خدا exist کرتا ہے اللہ تعالیٰ exist کرتا ہے بڑے اکے دکھے ہوں گے جو کہتے تھے کہ نہیں اللہ exist ہی نہیں کرتا ہے اس لئے this is very absurd this is outrageous اب یہ scientists بھی بات مان رہے ہیں بڑے بڑے physicians جو ہیں وہ اس پہ آگئے ہیں مشیو کاکو جو ہے اور وہ دوسرا جو black ہے کیا نہ ہمیں اس کا نیل دی راسے ٹائسن وہ agnostic ہیں دونوں وہ atheist نہیں ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ yes there is something بلکہ ساحل جن کا کلیکچر ہے گیارہ تین وہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ریچرڈ ڈاکنز نے بھی دو تین بار یہ acknowledge کیا ہے کہ yes maybe لیکن اب it's too late for him maybe اب وہ اتنا آگے جا چکا ہے so یہ بہت absurd ہے کہ بندہ creator کا ہی negation کر دے it's just like negating کہ میرے great 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 grandfather نہیں ہے it's just like آپ یہ deny کر دیں آپ کا ہونا اس بہت کا proof ہے کہ آپ کے great 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 grandfather بھی تھے even though ان کی کوئی تصویر نہیں ہے ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ان کی ہڈیاں بھی آپ کے پاس نہیں ہے کوئی proof آپ کے پاس نہیں ہے تو human beings کا ہونا ہے proof ہے کہ ان کے creator موجود ہیں okay so یہ پہلا فلسفہ ہے کہ creator ہے جس نے creation کی ہے اور اسی کو پتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس سے آپ کی وہ سارا views clear ہو جائیں گے کہ چونکہ creator ہے تو he will tell me how to spend life یا یو الانسان ما غررک بربکالکریم اللذی خلقک فسوواک فعدالت اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا تیرے رب سے جس نے کے تجھے بنایا ہے اور جس نے کے تیری تجھے گائیڈ کیا ہے اور جس نے تجھے پروپورشن میں سیٹ کیا ہے سب بھی حصم ربک لعلا اللذی خلق فسووا واللذی قدرہ فہدہ تجھے بنا کے چھوڑ نہیں دیا قدرہ تیرا میجرمنٹ کی ہے تیرے حساب کتاب لگایا ہے کہ تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور اس کے مطابق تیری قسمت تقدیر لکھی ہے فہدہ اور تجھے گائیڈ کر رہا ہے مسلسل گائیڈ کر رہا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نمبر ٹو جو دوسرا بنیادی فلسفہ ہے دین کا وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک کریٹر ہے تو گزارہ زندگی کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ سبمٹ کر دیا جائے اس کے this is opposite to theism theism کیا ہے theism یہ ہے theist کون ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا تو ہے لیکن he has nothing to do with تو دین کا یہ فلسفہ نہیں ہے he has nothing to do with us چونکہ وہ ہے he has everything to do with us because he is our caretaker guardian nourisher cherisher and he loves us and we are his creation تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب he is resting over there بہت سے جو secular christians ہیں ان کا یہی عقیدہ کہ god نے سب کچھ بنا دیا now he is resting over there اب انہیں کوئی یہ سروکار نہیں ہے کہ government کیسے چل رہی politics فلانے کا کیا مسئلہ فلانے کا بس وہ بنا کے اب ریسٹ مار رہے ہیں now is of Allah تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ has everything to do with us اور who he wants that we submit اور submit کر کے ہمیں کیا ملے گا اس کے کیا کیا فائدہ ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے why religion میں جا کے ٹھیک ہے once we have acknowledged the fact that we are a creation of supreme being it necessitates that we must submit ourselves to his pleasure and will اللہ سبحانہ وتعاللہ enjoys in the quran قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے submission کہ جو بھی میں کر رہا ہوں for his sake کر رہا ہوں I want to please him اور بولیوڈ کیا کہتا ہے ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے اور تیرے بنا کیا جینا وہ یہ کہتا ہے جبکہ اللہ تعالی وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ معارج میں کہ اس کی صاحبی اس کی گرل فرینڈ یا اس کی وائف قیامت حالی دن کہے گی اللہ اسے جہنم میں ڈال دو مجھے چھوڑ اوکی سو فالس کونسیپٹ ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے یہ فلسفہ ہے دین کا جو اس فلسفے کو پہنچ گیا اس کو زندگی گزارنے کا لطف آ گیا ابھی میں صحابہ کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ وہ کس طرح اس فلسفے کو سمجھے تھے بے شک ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کی ہے حق کے ساتھ اس لیے فعبد اللہ اللہ کے بندے بن جاؤ مخلصا اخلاص کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے لہو دین اس دین کے لیے اخلاص سبمشن جس میں اخلاص نہیں ہے اس نے دل سے سبمیٹ نہیں کیا جو اللہ پر شک کر رہا ہے وہ پھر کس طرح کا اخلاص ہو اوکے تو یہ نگیشن ہے تھیزم کا بہت سے سیکلر مسلم بھی اس چیز کے قائل ہیں آج کل کہ اللہ نے بنا دیا سب کچھ کر دیا اب ہماری ذمہ داری اب ہم کریں گے سب کچھ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی جب تک اللہ نہ چاہے نمبر تھری لائف is a test یہ فلسفہ دین کا دین اس چیز کا قائل ہے کہ لائف ایک انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے ایک ایسا عبورڈ نہیں ہے جہاں پہ پرفیکٹ ہیپنس ہے جہاں پہ جو ہے وہ تمہارے لیے پرفیکشن ہے جنت نہیں ہے جی سبیشن بھی جی سبیشن بھی ان سنس کے آپ ہر بر آپ کے ہر سوچ آپ کا ہر ایکشن اور انٹیکشن وہ اللہ کے لیے جیسے کی انہوں سے لوگوں پر نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق کریں یہ سبیشن آپ اپنے لیے کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کو کھانا بھی کھلاتا ہے ایک نوالہ بھی کھلاتا ہے تو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ بھی عبادت ہے اس کا مطلب نہیں ہم روبورٹس بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں اس گائیڈ لائن پہ سبمیٹ کرنا ہے اور وہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے اس کو آپ یہ سبی اسمہ ربی کالعالی سے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تمہیں یاد کر رہا ہے وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو وہ صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا اس نے تمہیں اس کو سبمیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے تھیز ہم کو رد کریں گے نا کہ اللہ تعالی تمہاری فکر کرتا ہے اللہ تعالی نے تمہیں بنایا ہے تمہیں پروپورشن میں رکھا ہے اور تمہیں گائیڈ کر رہا ہے تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کے پاس جاؤ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تم نماز ادا کرو کیونکہ نماز شکر کا ایک کہلیں کہ شیپ ہے ایک طرح شکر کیونکہ اس نے تمہیں بہت کچھ دیا اس طرح سے ہم اس سے بات کرتا جی بلکل صحیح بلکل صحیح تم نہیں جانتے لائف is a test یہ تیسرا پوائنٹ ہے فلسفی آف اسلام کے حوالے سے کہ اسلام اس چیز کا قائل ہے دین اس چیز کا قائل ہے کہ دنیا جو ہے یہ جاہے پناہ نہیں ہے دنیا ابوڑ نہیں ہے فائنل ابوڑ دنیا سے ہم نے جانا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم کریں گے دنیا کا وہ عمال ہمیں فیوچر میں جا کے ہیلپ کریں گے دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیورنگ ڈا تیسٹ میں آپ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہوں اور میں نے آپ کو ایم سی کیوز دیئے میں اب دیورنگ ڈا تیسٹ اگر مجھ سے کوئی کوئی پوچھتا ہے کہ سر اس ایم سی کیوز کا کیا آنسر ہے تو میں جواب دوں گا اگر میں جواب دوں گا تو پھر دوسروں کے ساتھ انجسٹس ہے تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت ہمارا ابھی ہم اگزائمینیشن ہال میں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگزائمینیشن ہال میں ہیں if there is a god why there is so much suffering in the world تو the examiner is silent but he has guided you he has told you وہ سب کچھ نازل کر چکے ہیں ریسورسز دے دی انہوں نے پانی دے دی نباتات دے دی اب یہ ہیمن بینکز کا کرنا کرانا ہے کہ انہوں نے جو imbalance create کی ہے اس میں but پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں life is a test once we have acknowledged the fact that we are a creation of a third fundamental the realization of fact that the life we are endured with is in fact a form of test from the creator چونکہ یہ test ہے اس کو ضائع نہیں کرنا زندگی کو ضائع نہیں کرنا ورنہ fail ہو جائیں گے اگر اس امتحان کو اچھے طریقے سے نہیں لے کر چلے اللہ ذی خلق الموت والحیات الیبلوکم ایوکم احسن وعمل بے شک ہم نے زندگی اور موت اس لئے بنائی ہے تاکہ ہم تمہارا test لے سکیں کہ تم میں سے اچھے عامال کرنے والا کون ہے تو کھالے پیلے جیلے جو کوکا کولا کہتا ہے اس کا رد ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کھالے پیلے جیلے اللہ نکاح کہ زندگی کے امتحان ہے اور اس میں تمہارا test ہوگا اور جو اس test میں پاس ہوگا وہی پھر اللہ تعالیٰ کا pleasure جائے و سیکھ کرے گا یہ تو کئی بار امسال ایڈریس کر چکے ہیں اللہ کو جو result پتا ہے وہ اس لئے پتا ہے کیونکہ اللہ کا attribute عالم الغیبی و شہادہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک test میں زبردستی ڈال دیا لیتا ہے تو ہم سب نکاح ہم لیں گے اس لئے اب یہاں ہم آ چکے ہیں فس گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سورہ عذاب میں کہتے ہیں کہ ان بے وکوفوں کو پتا نہیں تھا انہوں نے کیا کہہ دیا سورہ عذاب کیا ہے کہ جاہل لوگ ہیں فلش ہیں انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کس چیز میں آ رہے ہیں اب چکے آ چکے ہیں ہماری مرضی تھی اللہ نے ہم سے پوچھا تھا یہ قرآن کا فلسفہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ٹیسٹ کیوں میں آپ کو کہوں یہاں پہ کہ ہاں جی کل جو ہے وہ اسائنمنٹ کون تیار کرے گا تو آپ کہے میں کروں گا اور کمرے کے باہر جا کے آپ کہے کہ مجھے دیاد ہی نہیں میں نے کب کہا اسائنمنٹ میں تیار کروں گا اور یہ سر نے ہمیں مسئیبت میں ڈال دیا اسائنمنٹ تیار کرو تو یہی اسی طرح اب یہ ٹیسٹ ہے میمری ایریز کر کے بھیجا ہے بچے کی یہی تو ٹیسٹ ہے اور پھر اس کو یاد کرانے کے لیے قرآن نازل انبیاء کو بھیجا مسنجرز کو بھیجا یہی تو ٹیسٹ ہے اور روحیں ریکنائز کر لیتی ہیں اللہ نے کہا کہ وہی کو وہ لوگ کیسے ریکنائز کرتے ہیں صحابہ ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ گواہی روح گواہی دے رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے تو چونکہ لائف ایک ٹیسٹ ہے اس لئے اس کو ٹیسٹ کی طرح گزارنا ہے زندگی کا فلسفہ یولو نہیں ہے یو انلی لیو ونس بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے تاکہ اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو ہم نے سماعت دی ہے اور اس کو بسارت دی ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ وہ ریکنائز کرے چیزوں کو آپ یقین کریں کہ جو شخص سبمیشن کا کنسپٹ سمجھ جائے سبمیشن ہوتی کیا ہے میں آپ کو صحابہ کی سبمیشن اب بتاتا ہوں اور ریالائزیشن ان کی ان کا اخلاص بتاتا ہوں آپ کو مصب بن عمیر کی سٹوری اگر آپ سمجھ جائے ان کی سٹوری کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پورے سبمیشن کا کنسپٹ سمجھ آ جائے گا مصب بن عمیر ایک نوجوان صحابی تھے مکہ میں جن کی ڈریسنگ جن کا پرفیوم جن کے جوتے پورے مکہ میں مشہور تھے اور وہ صحابہ جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ایک بار مدینہ میں مصب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو صحابہ رونے لگ گئے مصب بن عمیر کی حالت دیکھ کیونکہ انہیں یاد آ گیا ایسے سوال پوچھنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے صحابہ کے آنکھوں اس لئے نہیں کہ بچارے کے ساتھ ہوا کیا ہے بلکہ کس لئے اس لئے کہ دیکھو اس کی سٹرگل دیکھو اس بچے کی اور یہ اس کی سٹرگل سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور مصب بن عمیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں پتا ایتھوپیا بھی اور مدینہ بھی اور اپنی ماں کو جاتے ہیں پتا ہے کیا کہہ کے گئے تھے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر تم گئے تو آئی ڈس اون یوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں اب آپ نے جو کرنا آپ کرنا اور میں آپ کے لئے جو ہے وہ دعا کروں گا اپنی والدہ کو یہ الفاظ کہہ کے گئے ان کی والدہ نے کہا آئی ڈس اون یوں نکل جاؤ یہاں سے یہ قربانی ہے مصحب بن عمیر کی اور جنگ بدر میں شریک تھے اور جنگ اہد میں جب ان کی شہادت ہو رہی تھی مصحب بن عمیر کی تو ان کا رائٹ ہینڈ جب کٹا ہے مشرق نے تو کہتے ہیں اشاد اللہ الا اللہ اشاد اللہ محمد الرسول پہ دوسرا کارڈ دیا تب بھی کہتے ہیں اشاد اللہ الا اللہ اشاد اللہ محمد الرسول اللہ پھر اپنے سینے سے لڑنے لگ گئے اپنے سینے کو آگے کر دیا تو اس نے جو ہے ان کے سینے میں نیزہ گھوم دیا اور جب سینے میں نیزہ گھوم پا ہے تو پھر ان کو فکر یہ تھی صحابہ پتے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصحب بن عمیر کی لاش کو دیکھا یہ حدیث کے الفاظ ہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشان ہے کہ نبی کہا تھا یہ ان کی سبمیشن اپنی نیزہ پڑ گیا تو اس یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے ان کی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا پہ ہیں اور اس وقت میرے نبی کس حالت میں ہوں گی تو یہ مصحب بن عمیر ہے اور مصحب بن عمیر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ جو ان کا جو کپڑا تھا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کفن اگر اس سے ٹانگیں جو ہے وہ لوگ ڈھکتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا چہرہ ڈھکتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا یہ آیت رسائٹ کی یہ آیت ہے سورہ الاحذاب کی آیت نمبر تیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے اللہ سے اہد کیے پہ پورے اتھر گئے ہیں یہ مصر بن عمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کی میں آپ کو لائف بتا دوں تو یہ وہ لوگ تھے جو پہنچ چکے تھے ریالائزیشن کر چکے تھے وہ کہتے تھے کہ کپڑے پھڑ جائیں جو مرضی ہو جائے دین نہیں جانا چاہیے یہ جو چیز مل گئی ہے نا ہمیں پاور جو مل گئی ہے یہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا جو مرضی ہو جائے زندگی کا بڑے سے بڑا لاؤس ہو جائے کوئی لاؤس اتنا بڑا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پھرنے کا لاؤس ہے اور جس دن ہم سبمیٹ کر دیں گے ہمارے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے ہماری ساری لڑائیاں کس لی ہیں کیونکہ اپنے ویوز دے رہے ہیں وہ ٹی وی میں جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں آج تک کوئی سلوشن دیاں انہوں نے وہ جتنے پرابلم ہیں اتنے جو ہیں نا وہ انیلسٹ ہیں اور اتنی پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ ہر چیز اس طرف کال کر دیں کہ سبمیٹ کر دو تمہارے مسئلے اللہ نے حل کرنے مسئلے حل ہو جائیں گے خاندانوں کے جھگڑے کب حل ہوں گے ایک بندہ بیٹھتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے دوسرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا مسئلہ تب حل ہوگا جب انہیں ابتہ جائے نبی نے یہ کہہ دیا جب نبی نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی پھر یہ نہیں کہنا تم اپنے فائدے کی باتیں لارے ہو یا یہ کر رہے ہو یا وہ کر رہے ہو جب نبی نے بات کر دی تو بات ختم جب قرآن کی آیت آگئی اللہ کی بات آگئی تو بات مہاں ختم ہو جانی چاہیے اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ درجات دیتے ہیں بڑھا تین لوگ کا درجہ سو انڈرسٹینڈ دس لائف از اٹسٹ اور یہاں پہ موج مارنے نہیں آئے ہیں صحابہ اگر موج مارتے ہیں تو دین ہم تک یہاں نہیں پہنچتا اور اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے خوف سے کس چیز کا خوف مکہ چھوڑنے کا خوف فیملی چھوڑنے کا خوف مر جانے کا خوف یہ ٹیسٹ کیا ہے صحابہ کو جب ٹیسٹ ہو گئے پکے ہو گئے پھر آئے ہیں دین پھر وہ ٹیم بنی ہے والجور اور کس چیز کا خوف بھوک کا خوف کس کس طرح کی بھوک کا ٹیسٹ کیا گیا شیبہ ابی طالب بنو حاشم چمڑا پگلا کر چبایا کرتے تھے صحابہ وہاں بھوک جب بنو حاشم کے لوگ تھے اور بچوں کے رونے کی آواز دور دور کی وادی ہوں تین سال اور جنگ خندق احضاب اور اس کے بعد تبوک کس کس طرح بھوک کے فاقع کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے من الاموال اور ویل سے اور انفسی تمہاری اپنی جانوں کے لاؤس سے وَسَّمَرَادَ اَفْرُوْد وَبَشِّرِ السَّابِرِين اور بشارت دے دو صابرین کو کہ وہ کامیاب ہیں تو دی ٹیسٹ اس کے بعد اگلا جو فلسفہ ہے دین کا وہ ہے اکاؤنٹابیلیٹی اور رسپونسیبیلیٹی دنیا میں ہم آئے ہیں جینے کے ہیں چار دن باقی ہیں بیکار دن یہ نہیں ہے دین دین کا فلسفہ یہ نہیں ہے ایک پل کا جینا پھر تو ہے جانا یہ نہیں ہے دین کا فلسفہ جو ہمیں بولی ورڈ بتاتا ہے بلکہ دین کا فلسفہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ بڑا کر کے جاؤ تاکہ اگلے ورڈ میں تمہارے لئے صدقہ جاریہ بنے جو شخص یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے وہ ہی کامیاب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو آپ کو پتا ہے ان کے ایسے ایسے عمال ہیں علماء کہتے ہیں جو کسی کو نہیں پتا ابن مسعود نے ایسے نہیں کہا تھا دنیا کے تین اقل منترین انسان ان میں سے ایک ابو بکر ہے مسجد نبوی کس کی وقف ہے یہ ہمیں وہاں جا کے عربی سکولر نے بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ابھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا ہے صحاب ابو بکر کو جارے رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو جو کیلیف بنا کے گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور ایسے ایسے عمال ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سب کا احسان لٹا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا قربانیاں ہیں صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ ہے بیسیکلی دین کا فلسفہ اگلا پوائنٹ ہے کہ اکاؤنٹبلیٹی اور رسپونسبلیٹی یہاں پہ اکاؤنٹبل ہو رسپونسبل ہو زندگی میں بھی جو چیز چل رہی ہے اور رسپونسبلیٹی کی بیسس پہ اکاؤنٹبلیٹی کی بیسس پہ آپ کو ہر جگہ سے دھکے پڑھیں گے کوئی نہیں آپ کو رکھے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا خدا خود ہوں تو پھر آپ کہیں نہیں چل سکتے جب کہیں نہیں چل سکتے دنیا میں تو اللہ کے ہاں کیسے چل سکتے اوکی سو یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹ چھوکے کیا جا رہا ہے اس لیے ہم اکاؤنٹبل ہیں اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم لوگ خود تم لوگ کسی کو اکاؤنٹبل نہیں ہو اور تم لوگ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آو گے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے صدا چھوڑ دیا گیا جیسے بھیڑ بکڑیوں کو نہیں چھوڑ دیتا گڑے ریا کہ ادھر ادھر جہاں مرضی مو مارتے پھر تو انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جہاں مرضی مو مارتے پھرے اپنی زندگی کو برواد کر دیں اور آج کل ہم لوگ یہی کر رہے ہیں اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں وقت کو برواد کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچے اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو زندگی اللہ نے ہمیں حفاظت کرنے کے لئے دی ہے کل کوئی ہاتھ جو ہے نا یہ کھڑا ہو کے گواہی دے گا آپ کے خلاف اور میری آنکھیں گواہی دیں گی میری ٹانگیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس خبیص میں ہمیں جو ہے ہم سے یہ کام کروا ہے یہ جو نفس ہے ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم آپ کے آگے سبمیٹ کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا we are accountable to you لیکن اس کے اندر کی جو خباست تھی اور شیطان کے وسوسے میں آکے اس نے ہم سے یہ یہ کام کروائی صبح جب ہوتی ہے نا تو سارے limbs کس سے پناہ مانگتے ہیں پڑھئیے آپ نے حدیث زبان سے ٹنگ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے ہمارا کچھ بھلا کرو ہمارا خیال کری بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں بھی پسا دینا اس چیزے تو accountability ہے ٹھیک ہے جب بھی انسان accountability کو سوچ کے زندگی گزارے گا اس کا mindset ہی بدل جائے گا دیکھیں دین کا فلسفہ جو سمجھ گیا اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل گیا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ لوگ lost کیوں ہیں کیونکہ فلسفہ ہی کچھ اور ہے ان کو اگر اس طرح سے شروع سے بتایا گیا ہوتا تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا اس لئے بچوں کو بچپن سے یہ فلسفہ سکھانا چاہیے دین کا فلسفہ اور آپ کو بھی شروع سے باتیں پتا ہونی چاہیے یا یلوزین آمن اتک اللہ والتنزو نفس ما قدمت لغد والتک اللہ ان اللہ خبیرم بیمات عملون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ والتنزو نفس ما قدمت لغد اور ہر سول یہ دیکھ لے کہ اگلے آنے والے دین کے لئے اس نے کیا کیا ہے موت کا کسی کو نہیں پتا کل میں یہاں ہوں کہ نہیں ہوں ابھی کلاس سے باہر جانے کے بعد ہوں آپ ہیں کہ نہیں ہیں کسی کو نہیں پتا تو دیکھ لو کہ کل ریڈی ہو اللہ سے ملنے کے لئے اگر ابھی چلے یا آتے ہو تو کیا ہے پریزنٹ کرنے کے لئے کچھ ہونا چاہیے تو پہلے سے اللہ نے ہمیں آن گارڈ کر دیا ہے کہ پلیز بی آن گارڈ میں تمہیں وان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اور پھر کل کو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا لو اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ سیریس ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ بچ جاؤ ٹھیک ہے نا تم پہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے علی ہے میں وان کر رہا ہوں تم لوگ کو بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو تو آپ سیریس لیں گے سر نے بات کی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچ جاؤ میں وان کر رہا ہوں تمہیں اس آگ سے جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں نیکس فنڈامینٹل جو ہمارا پرنسپل ہے کونسپٹ ہے اس دہ کونسپٹ آو رسپونسپلیٹی چونکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور یہ ایک تحفہ ہے ہمارے لئے اللہ تعالی ہمیں جانور بھی بنا سکتے تھے اللہ آپ کو مشرق بھی بنا سکتے تھے تو اب چونکہ ہمیں اللہ نے وہ قوم بنا دیا جو امتن وسطہ ہے امتن وسطہ کا بھی کبھی کونسپ پڑیے گا اس لیے اب آپ لوگوں پر ذمہ داری آئید ہے کہ آپ لوگ اچھی حرکتیں کریں ہیمن ڈگنیٹی سے نیچے نہ گر جائیں وہ کام نہ کریں جو آپ کو زیب نہیں دیتے اپنے آپ کو ریلائز کریں کیونکہ آپ رسپونسپل ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اب وہ شکر کرے یا کفر کرے یہ اس پہ ہے اللہ تعالی زبردستی نہیں کرے گا نیکسٹ اینڈ فائنل ازان کے وقت کر سکتے ہیں بات حدیث میں جو نا وہ جو آتا ہے کہ ازان کے وقت چپ ہو جاؤ حدیث ضعیف ہے لیکن جواب دینا ضروری ہے اس لئے آپ جواب جاہو دیتے جائیں اگلا اسلام is a mercy to the worlds یہ فائنل فلسفہ جو میرے نزدیک ہے شروع سے ریوائز کرتے ہیں نمبر ون دین میں پہلا فلسفہ دین کا یہ ہے کہ کیریئٹر ہے چونکہ کیریئٹر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سبمیٹ کرو اس کی مانو اور جب تم اس کی مانو تو اس کا مطلب ہے کہ لائف ایک ٹیسٹ ہے تمہارے لئے اور لائف ایک ٹیسٹ ہے اس لئے اکاؤنٹابیلیٹی انڈ رسپونسیبیلیٹی سے لائف گزارنی ہے اور آخری فلسفہ ہے کہ اسلام is the mercy to the world اسلام زحمت نہیں ہے یہ دین کا بہت بڑا فلسفہ ہے یقین کیجئے جو اس کو سمجھ گیا اس کے لئے دین پہ چلنا آسان ہے اگر اسلام کا کوئی بھی حکم ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ تمہیں زحمت میں ڈالیں یا تمہیں بلا وجہ اللہ تعالی نعوذ بلہ تنگ کریں جیسے آپ میرے امپلوئین ہیں میں آپ کو آج اوور ٹائم بھی لگانا ہے اور میں آپ کو کہوں جی کہ تم نے یہ یہ بھی تمہارا کام ہے although تمہاری جواب دسکرپشن میں نہیں تھا یہ تو تنگ کرنے والی بات ہے نا آپ کہیں گے یہ تو تنگ کیا جا رہا ہے یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے تو نماز تنگ کرنے کے لئے نہیں ہے یا ہجاب یا کوئی بھی دین کا کام وہ تنگ کرنے کے لئے نہیں ہے اللہ نے کہا توہا مانزلنا علیکل قرآن علی تشکہ یہ قرآن اس لئے نہیں آیا کہ تمہیں تشکہ مسئیبت میں ڈالنے کے لئے نہیں ہے اللہ تذکرہ تنلیم ای اکشا یہ تو تذکرہ ہے اور وہ اس خزانے کو ریلائز کرتے ہیں اور وہ پھر اس پر چل پڑتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا زحمت بنا کر نہیں بھیجا اس کو زحمت نہ سمجھو جو بھی دین کا حکم ہے وہ تمہارے لئے رحمت ہے using all these points آپ کسی کو بھی قائل کر سکتے ہیں دین کے بارے میں کہ بھئی یہ فلسفہ ہے یہ آئیڈیولوجی ہے اور اس آئیڈیولوجی کے آؤٹکم کیا ہے جو شخص accountability اور responsibility کا قائل ہو گیا اس کی personality change ہو گئی وہ خود self accountable ہو گیا اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کل جو ہے وہ ایک parent سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ والد صاحب بہت نراز تھے وہ میرے سامنے ڈانٹ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں اس کو ہر چیز کے لیے مجھے لانا پڑتا ہے یہ خود کب آئے گا کہتے ہیں کاری صاحب کے لیے مجھے بھیجنا پڑتا ہے نماز کے لیے مجھے مار کے بھیجنا پڑتا ہے فیزکس پڑھانے کے لیے مجھے بھیجنا پڑتا ہے ہر چیز کرانے کے لیے مجھے بھیجنا پڑتا ہے خود اس کو کب اکل آئے گی تو ان کا بڑا valid concern تو جب انسان قائل ہو جاتا ہے اس فلسفے کا تو وہ خود بخود سب کچھ کرنے لگیا تھا اور ایسی اولاد بندے کے لیے جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے جو فلسفہ سمجھ گئی اس لئے بچپن سے سمجھائیں اپنی اولاد کو یہ فلسفہ کے زندگی کا فلسفہ کیا ہے ہم کاری صاحب تو لگا دیتے ہیں لیکن فلسفہ نہیں سمجھاتے وہ پھر ایسا مسلمانی بنتا ہے نا جو نمازوں کو بالکل ترجیح نہیں دیتا جو بالکل بھی اللہ کے حکامات کو ترجیح نہیں دیتا جو ریلیجن کو کسی خاتے میں نہیں لاتا جو ظلیل و خوار ہو جاتا ہے لیکن دین کی طرف نہیں آتا دوسروں کی طرف تو چلا جاتا ہے آج ہی سورہ البکرہ میں میں نے جب پڑھایا قبلہ چینج ہونے کی جو حکمت ہے وہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ صحابہ کو کیسے کیسے ٹیسٹ کیا اللہ نے اور قبلہ چینج کرنے کا مقصد ہی یہ تھا مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ نہیں چینج کرنا اگر نولیج کے باوجود بھی تم نے چینج کر لیا قبلہ چینج سے مراد ہے کہ یہودیوں کی بات مانی کیونکہ یہودی آکے اکساتے تھے مسلمانوں کو یہ کا بات ہو قابہ جو ہے وہ قبلہ ہو گیا تو اللہ نے کہا ان کی بات اگر سنی تو پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گا تو یہی وجہ آج ہر گھر میں پریشانی ہے ہر گھر میں ایک آدھا بندہ سائیکو ہے اور ہر گھر میں جو ہے وہ کبھی اولاد سے کوئی پریشان ہے کبھی مال سے پریشان ہے کبھی کوئی مصیبت آگئی کچھ ہو گیا یہ ہماری کرتوت ہے یہ کرتوت یہ ہے کہ قبلے کی ڈریکشن نہیں ٹھیک قبلہ جو ہے وہ کہاں سے لیا جا رہا ہے مشرقین سے اور کفار سے اور پھر جب ان سے لیا جا رہا ہے تو زلط ہماری قسمت میں جو ہے لکھی جائے گی بڑی ہارڈ باتیں ہیں لیکن یہی فلسفہ دین کا جتنا جلدی آپ کو یہ فلسفہ پتا لگ جائے اتنا اچھا ہے تو this is how you will convince someone کہ یہ فلسفہ ہے اس پہ آپ آ جائیں اور آخری پوائنٹ بہت امپورٹن ہے please remember it کہ دین برڈن ڈالنے نہیں آیا بلکہ دین کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانیت کو آزاد کیا جائے اوکے جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ اب نیکس ویک ہم ملیں گے جی مجھے جی 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 انشاءاللہ ی جی جمعی جی ری سوکتی ری خیال ڈال اگر ڈال 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 موسیقی